بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انڈریسٹ ریسپانٹر کے جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش شامدید کہتا ہوں دوستو امنی جو سلسلہ شروع کیا ہے پاکستان سٹڈیز مطالعہ پاکستان کا اسی سلسلے میں پارٹ پائپ اپلوڈ کر لیتے ہیں آج جی دوستو نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان دوستو سے ریکسٹے کے پلیس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بلوارے کھان کو بھی کلک کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر لاجبی کریں دوستو اس سے پہلے جتنے بھی پارٹس ہو چکے ہیں ان دماغ کے لینک سے اس ویڈیو کے ڈسکریپشن میں ہیں آپ ان کو ویزٹ کر کے واج کر سکتے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں کچھ نمبر اکٹالیس سے کچھ نمبر پاٹی ون ادیہائی اہم کچھن ہے دوستو دکشپ الماجو یہ ایک کتاب کا نام ہے دوستو کہتے ہیں کہ اس کا رائٹر کون ہے اس کا رائٹر حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ ہے حضرت داتا گنج بخش کا اصل نام اکثر کبھی کس چناتے ہیں کہ دریال نیم آم داتا گنج بخش شیخ سید ابو الحسن ہی جیوری شیخ سید ابو الحسن ہی جیوری اور اس کے والد کا نام سید حثمان ہی جیوری تھے دوستو سید حثمان تو داتا گنج بخش کا کی کنیت ابو الحسن تی ہے لیکن زیادہ تر لوگ اس کو داتا گنج بخش کے نام سے جانتے ہیں اور اس کی معنی ہے خزان بخش نے اوالا ایران کے باشندہ تھے ایران کے شہر غزنی میں پیدا ہوئے تھے اور نومبر ایک ہزار نو کو پیدا ہوئے تھے پچیس دسمبر ایک ہزار بہتر کو وپات پا گئے تھے لاہور کب آئے تھے ایک ہزار انتالیس میں لاہور آئے تھے اور وہاں پر عبد دپن ہیں یہ اہم کسچن ہے جو کسچن اہم ہوتا ہے تو وہ میں کووٹ ٹائم پہ بٹا ہم بتاتا جاؤں گا کسچن نوبر پانچ بائیہ لیس دیکھیں بائیہ لیس نوبر کسچن یہ کسچن اتنا زیادہ اہم نہیں ہے لیکن پھر بھی آہو ریویویو دہ پیمس بک دہ انڈیان مسلمانس ان ایٹین سیونٹی ٹو اٹھار سو بہتر میں اس کتاب کو کس نے ریویو کیا تھا تو اس کا کریٹ اپشن سرسائیت احمد خان ہے اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھی کہ یہ کتاب اس کتاب کے رائٹر کون ہے ڈبلیو ڈبلیو ہنٹر اس کتاب کے رائٹر کون ڈبلیو ڈبلیو ہنٹر ڈبلیو ڈبلیو سٹینڈ پار ویلیم ویلسن ہنٹر ویلیم ویلسن ہنٹر کسچن نوبر 43 کے 43 یہ کتاب کس کی لئے کی ہوئی کتاب ہے سرسائیت احمد خان کی ہے احم کسچن ہے دوستو یاد رکھی اور کسچن نمبر 45 کے 45 نمبر کسچن انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ واز انپوسٹ آن احم کسچن ہے یہ چود اگس انیس سو سینٹالیس کو انپوسٹ ہوئا تھا لیکن یہ ایکٹ کیا ہے یہ ایکٹ برزہیر پاکوہین کو دو ازاد ریاستوں میں تقسیم کرنے کا ایکٹ دار جو کہ بریٹش پارلیمنٹ آٹارہ جولائی انیس سو سینٹالیس کو انظر کیا تھا تو یہ ہم کریٹ اوپشن اوپشن بھی ہے پیچن نوبر 46 کے 46 نمبر ایٹھائی اہم کسچن ہے علامہ محمد اقبال جس کو عام علامہ محمد اقبال عمومن کہتے ہیں انیس سو تیس کو انسر اس کا اوپشن بھی ہے لیکن اس کے ساتھ طور سے اور معلومات رہا تھے یہ انیس سو تیس میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس تھا یہ اجلاس جو تھا یہ ٹوینٹی فکت نمبر تھا یہ بھی یاد رکھے اکثر کس چنا تھے پچیس سالانہ اجلاس تھا جو کہ علاباد کے مقام پر ہونا تھا اور یہ بھی یاد رکھے کہ اس دوران گول میں اس کانفرنس بھی جاری تھی جو کہ تین گول میں اس کانفرنس ہوئے تھے اس اجلاس کی صدارت علامہ محمد نہیں کی تھی اور یہ کون سا دن تھا انیتیس دسمبر انیتیس دسمبر منڈے والا دن تھا آتصار اب یہ کسٹن جو آتے ہیں وہ اس طرح آتے ہیں کہ وہ دن اور تاریخ کون سی تھی علامہ محمد نے عاملی سیاست میں انیس سو چک بیس میں اس سال لینا شروع کیا تھا سیاست میں جو عاملی سیاست میں آئے تھے پریکٹیکل پولیٹک میں پولیٹک میں انیس سو چک بیس میں آئے تھے تو یہ چند باتیں بھی اس میں یاد رکھیں اور اسی خدوے میں اس نے کہا تھا کہ ہندو اور مسلمان دعا لائدہ کھو گئے ہیں ایک ساتھ نہیں رکھ سکتی قیشن نمبر سنٹالیس دیکھیں سنٹالیس نمبر قیشن انویچیر بریٹش ایس انڈیا کونکنی اکو فائٹ پوین جاؤ یہ قیشن تو نہیں لیکن بریٹش ایڈیا کے بارے میں بہت زیادہ پر لو دوستو یہ بہت انتہائی اہم ٹاپک ہے بریٹش ایس انڈیا کونکنی یہ ہے کہ یہ ایک تجارتی کوپنی تھی دوستوں جو کہ سولہ سو میں ملکہ الزبت کے دور میں پام ہوئی تھی اور یہ تقریباً راؤن ایباوٹ سولہ سو چیسٹ یا آٹھ میں انڈیا تجارت کے غرض سے آئی تھی لیکن اس نے پوری انڈیا کے نظام کو ان کی نظریں اس پہ پڑی تھی اور یہی کوپنی اسی کوپنی نے انگریزوں کے لئے راہ اموار کی تھی برسغیر پاکوہین پر قبضہ جمانی کیلئے یہ علاقی ایک تجارتی کوپنی تھی لیکن اس کے تقریباً ڈائی لاکھ سپائیوں کا اپنی پورچ تھی دوستوں جہاں سے منافع نہیں ملتا تھا تو وہ ان سپائیوں کے زور سے منافع کماتے تھے اور اٹر سو ستاون کے جنگ کے بعد اٹر سو اٹر سو اٹاون میں یہ پاکوہین ختم ہو گئی تھی اٹر سو انچاس میں اس نے یہاں پر کریکٹ آفشن آفشن سی ہے یہ ٹاپک کی انتہائی لین تھی ٹاپک کے تھوڑا سا خود اس کو سٹیڈی کر لیں کچھ نمبر اٹر ستے کے پورٹی اٹھ نمبر کسٹن اٹر ٹاپک کی انتہائی لینٹی کر لیں ویچ کمیونیٹی واسی نمبر اٹر سو اٹر سو انتہائی لینٹھ نمبر کسٹن یہ بھی کہ ہم کسٹن ہے دوستو کشمیر آفشن بھی کسٹن آفشن ازادی کے وقت تقریباً پانچ سو بہا سٹھ پرنسلی سٹیٹ تھے دوستوں پرنسلی سٹیٹ ان سٹیٹ کو کہتے ہیں جہاں پر اپنا ایک نظام ہوا کرتا تھا نوابی دور تھا اس کو کہتے تھے جس طرح پاکستان میں بہاولپور سٹیٹ تھا سواد کا تھا دیر کا تھا اور یہ ازاد جمہور کشمیر کا تو اس وقت اس میں مسلمان میجارٹی میں تھے لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ ازادی کے وقت ان سٹیٹس کو اجازت دی گئی کہ شاہے وہ پاکستان میں شامل ہو جائے یا انڈیا میں چونکہ کشمیر کا رولر جو تھا وہ سکھ تھا اس نے بھارت کے ساتھ ہل الہاق کر دی اور وہاں کے باشین تھے جو کہ میجارٹی مسلم کی تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم انڈیا میں شامل ہو جائے اس لئے یہ تنازیہ کڑا ہو گیا تھا اور وہ ابھی تک چل رہا ہے تو اس کو بھی تھوڑا سا پڑھ لو اور سب سے بڑا سٹیٹ یہ بھی اکثر کسٹین آتا ہے کہ آزادی کی وقت سب سے بڑا سٹیٹ کونسا تھا وہ یہی کشمیر کا تھا کچھ نمبر اچھا سٹے کے پورٹی نمبر کسٹن ایسی طرح جو میں نے آپ کو بتا دی کہ جو پانچ سو بہا سٹیٹ تھے یہ پانچ سو بہا سٹ کا پیگر جو میں بتا رہا ہوں اس میں تھوڑا سا کہیں آپ سٹیڈی کرو گے تو مختلف جگہوں پر آپ کو کہیں پر پانچ سو چوراسی ملے گا پانچ سو ساٹھ ملے گا پانچ سو پینس ساٹھ بھی ملے گا لیکن زیادہ کریکٹ جو ہے نا وہ پانچ سو بہا سٹھ ہے اگر کوئی پسچن اس طرح جائے تو آپ نے پانچ سو بہا سٹھ کو کریکٹ آفشن لگانا ہے تو اسی طرح یہ ہیدراباد دکن کا سٹیٹ بھی اس میں شامل تھا یہ بھی ایک پرنسلی سٹیٹ تھا دوستو انڈیا چاہتا تھا کہ یہ انڈیا میں چامل ہو جائے اور بریٹش بھی چاہتے تھے کہ یہ انڈیا میں شامل ہو جائے لیکن یہاں کا رولر مسلمان تھا وہ دونوں اپنا ازاد حصیت برقرار رکھنا چاہتا تھا اور جتنے بھی سٹیٹ تھے ان تمام میں یہ مالدار ترین سٹیٹ تھا دوستو اور اس سٹیٹ کے جو نظام ناظم تھے یعنی رولر تھے حصمان علی خان وہ اس وقت کے دنیا کے مالدار ترین شخص تھے تو وہ نہیں چاہتے اس لئے انڈیا نے پھر اس پر حاملہ کیا تھا گیارہ ستمبر انیس سو اٹھالیس کو یہ بھی کوشکڑے طور سا پڑھ لیں کچھ نمبر پانچ 50 نمبر پچاس نمبر کسٹن کو دیکھے دوستو کسٹن نمبر پچاس کشمیر جو ہے نا دوستو یہ امرت سر ایک مائدہ ہوئے تھا سکھوں کے درمیان اور بریٹش رولر کے درمیان اور اس میں یہ سو اٹھالیس سو چیہالیس کے بات ہے تو گلاب سنگھ ڈوگرہ خاندان نے اس کشمیر کو خرید آتا سیون پوائنٹ پائیپ میلین روپیز کا یعنی پچھتر لانک کا پھر ازادی کا مومنٹ ہے یہ انیس سو تیس سے شروع ہوتا کریکٹ اوپشن اوپشن بھی ہے تو دوستو ایتھنک ویڈیو لنبیو رہی ہے آج کے لئے اتنا کافی ہے جن دوستو کو ویڈیو پسند آئے یہ سمجھ یہ انٹرپلیس چیل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں تینکیو فار ووچین